اس وقت جو آپ کی اگزیکٹیو ہے سلمان شہباز صاحب کا ملک میں آنا ٹھیک ہے عدالت نے اب ان کو فاستی زمانت دی ہے کہ ان کو کوئی گرفتار نہ کرے تو کل جب وہ پرسون جب بھی وہ عدالت میں پیش ہوں گے کیا کوئی عدالت وزیراعظم سے پوچھے گی کہ جناب یہ شخص پہلے پاکستان کے وزیراعظم کے ساتھ سرکاری دوروں پہ کیوں پھر رہا تھا اب یہ جو مناظر ہے نا یہ ٹک ٹاک پہ کروڑوں لوگ اس کو دیکھیں گے شیئر کریں گے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ اور کوئیسچن کریں گے کیونکہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے یہی عدالتیں جنہوں نے کہا کہ یہ اشتہاری ہیں انہیں پروکلیم ڈفینڈر ڈیکلیئر کیا گرفتار کروایا گیا وہی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ خبردار ہے کہ کسی نے ہاتھ لگایا واپس آ رہے ہیں زمانتیں مل رہی ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کیسز ختم ہو رہے ہیں یہ کیسے حضم ہو سکتی یہ بات یہ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ جو عدالتوں سے فیصلے آئیں اس کو ہم انمانتے ہیں اس لئے کہ کہیں سے بھی جو فیصلہ آئے گا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو عدالتوں سے قطع نظر اس وقت جو آپ کی اگزیکٹیو ہے سلمان شہباز صاحب کا ملک میں آنا ٹھیک ہے عدالت نے اب ان کو فاستی زمانت دی ہے کہ ان کو کوئی گرفتار نہ کرے لیکن وہ شخص جو چار سال سے عدالتی نظام کو مطلوب تھا جو ایک طرح سے مفرور تھا وہ شخص پاکستان میں آنے سے پہلے پاکستان کے وزیراعظم کے ساتھ دنیا میں انٹرنیشنل جو دوریں ہو رہے تھے ان میں ترکی سے لے کر سعودی عرب تک وہ شاہی خاندان کے ساتھ بیٹھا تھا میٹنگ میں وہ طیب اردگان کے ساتھ ایسے ہی ایک ٹیبل پہ بیٹھا تھا جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں اور ادھر بیٹھ کے وہ ان کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اس وقت نہ کوئی زمانت ہوئی تھی نہ کوئی حفاظتی زمانت ہوئی تھی تو کل جب وہ پرسون جب بھی وہ عدالت میں پیش ہوں گے کیا کوئی عدالت وزیراعظم سے پوچھے گی کہ جناب یہ شخص پہلے پاکستان کے وزیراعظم کے ساتھ سرکاری دوروں پہ کیوں پھر رہا تھا دوسرا اگر وہ واپس آتے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ زادے ہیں ان سے ان کو پیار ہوگا وہ ان کو گلے بھی ملیں گے پیار بھی کریں گے سب کچھ کریں لیکن ویڈیو بنا کے ان کے گلے میں ہارڈ ڈالنا اور اس طریقے سے پوری قوم کو دکھانا کہ یہ دیکھو بیسیکلی ہم جو تمہارا آئین ہے تمہارا جو قانون ہے اس کی وقت ہماری نظر میں اتنی ہے تمہاری کوئی عقات نہیں ہے کوئی عقات نہیں پہلے ہم اس کو پوری دنیا گھوماتے رہیں یہ ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ تھے اب یہ واپس آئے ہیں ہم دیکھو ہار سے اس کا استقبال کر رہے ہیں اور اگلے چند دنوں میں یہ بھی اسی طرح بلکل اقدم سے ڈرائی کلین ہو جائیں گے جس طریقے سے ساگڈار صاحب آئے تو سرکاری تیارے میں ساگڈار صاحب کی واپسی اب پھولوں سے ان کا استقبال اور دوسری طرف اسلام آباد انہوں نے لینڈ کیا سلمان شہباز نے اگلا جہاز وہاں کھڑا ہوا تھا اس جہاز پہ بیٹھے لاہور لینڈ کیا تو یہ طرح سے سیف ایکزٹ تو میرا نہیں خال چاہد دنیا میں کسی کو بھی ملتا ہوگا وہی نا دیکھیں پر مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی ان کی بہت بڑی سیاسی فتح ہے اب یہ جو مناظر ہیں نا یہ ٹک ٹاک پہ کرونوں لوگ اس کو دیکھیں گے شیئر کریں گے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ اور کویسچن کریں گے کیونکہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جو تین چار سال سے مطلوب شخص ہے پہلے اس کا جواب تو دو کہ اس کی کوئی سزا ہونے رہی ہے وہی نا کہ بھئی تم اتنا ارسا مفرور کیوں رہے ہو اس کو نہیں پکڑنا دوسری طرف بلوچستان آئی کورٹ کہتی کہ یہ ساری بوگس ایف آئی آرزیں ان کو ختم کریں وہاں سے بلاول صاحب کی جمہوریت جاگتی ہے اور اس کو اٹھا کے سندھ لے جاتے ہیں ایک ایف آئی آر ہوئی تھی کیپٹن سفدر کے خلاف سندھ پولیس کھڑی ہوگی مراد علی شاہ کھڑے ہوگے بلاول کھڑے ہوگے کہ ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے اب آزم سواتیک صاحب جو ہو رہا ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ملک جو ہو رہا ہے یہ ان تیرہ چودہ جو بھی جماعتیں ہیں یہ ان کی جمہوری ذہنیت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر دیکھیں انتشار سے نکلنے کا باہد ہول انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج ربان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو اپ تک چاپ سی ٹیک دے دوں گا مالانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے 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 اور وہ جو نیلی بلی چانل ہے وہ لگائی جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھ دے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو او یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگیں ہم دے دیں یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صاحبت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی